سفارتی طور پر اور اخلاقی طور پر مدد جاری رکھی جائے گی اس دن تک جب تک کشمیریوں کو ان کا وہ حق واپس نہیں مل جاتا جس کا وعدہ تمام دنیا نے اور ہندوستان نے اقوام متحدہ میں کیا تھا کہ کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے خود ازاد ہے خود مختار ہے اور وہ ووڈ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں ہم انہیں ان کا یہ حق دلانے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سب یہاں نواز شریف صاحب کی حکم پر ہدایت پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ہدایت پر یہ پورے پاکستان بھر میں ہم اپنے مظلوم نہتے کشمیری بہائیوں پر جو ہندوستان کی افواج ہندوستانی افواج کے درندے جو ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اور وہاں پچاس ساٹھ کے قریب ہمارے پیارے کشمیری بھائی شہید ہو اور سینکڑوں زخمی ہیں اور لا پتہ ہیں ہم بھارت کے اس مجرمانہ فیل کی شدید ترین مضمت کرتے ہیں اور میں یہاں بھارت سرکار کو اور بھارتی افواج کے درندوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ شہید مرتے نہیں ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتے ہیں آج میری آواز برہان مظفر وانی سن رہا ہے شہید اور میں برہان مظفر وانی کو اور دیگر شہدہ کو کشمیر کو ازادی تحریک کے شہدہ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی یہ جد و جہد قربانیاں یہ شہادتیں یہ رائے گاں نہیں جائیں گی انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا اور یہ کتنے مظفر وانی ماریں گے یہ ہندو درندے ہندوستانی حکومت کے یہ فواج درندے یہ جتنے مظفر وانی ماریں گے مقبوضہ کشمیر کے ہر گھر سے مظفر وانی اب نکلے گا انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر پاکستان کی شرگ ہے اس ہندو وانی کے درندوں نے گنڈوں نے ہمارے معصوم نہتے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں ان کو سوچنا چاہئے کہ یہ سلسلہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے اور جو اقوام متحدہ ہے جو سلامتی کونسل ہے اس کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور دیگر عالمی برادری کا کہ وہ یہ قتل عام یہ جینوسائیڈ جو بھارتی درندے کر رہے ہیں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اس کو فل فور رکھوائیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے اور ان کے انشاءاللہ تعالی سیاسی سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے جب تک کشمیر مقبوضہ کشمیر ہندوستان کے غاصبانہ کبزے سے آزاد نہیں ہو جاتا آج کے مظہرے میں اسلام آباد کی منتخب کیادر ڈاکٹر تارک صاحب ڈپٹی میئر زی شان صاحب میئر صاحب بھی تشریف نائے ہیں میئر صاحب بھی کھڑے ہیں یہاں پہ منتخب میئر ہیں ڈپٹی میئر بھی یہاں کھڑے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پیر صاحب کھڑے ہیں مقصود جعفری صاحب جو دانشوار ہیں شائر ہیں اور کشمیر کے ساتھ گہرا تعلق رہا ہے مقصود صاحب بھی یا اجتماع پروفیسر مقصود جعفری صاحب باقی یہ نوجوان ہیں اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ اسلام آباد کا ایک نمائندہ بلکہ پاکستان بھر کے نمائندہ دارالخلافہ دارالخلافہ جو ہے پاکستان کا اس میں پاکستان بھر کے تمام لوگ بحیثیت پاکستانی قوم کے یہاں پہ موجود ہیں اور بحیثیت پاکستانی قوم کے اس مزہرے میں شرکت کر رہے ہیں میں ڈاکٹر تارک چودری صاحب جو اسلام آباد کے منتخب ایم اے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے قائد اور وزیراعظم پاکستان میاں محمد نوازشیف صاحب کی ہدایت پہ پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد یہ مزارہ کر رہی ہے جس کی قیادت جناب وزیر اطلاعات پروزر شید صاحب معاون خصوصی پرامنسٹر جناب عاصف کرمانی صاحب فرما رہے ہیں آج ہم یہاں پہ انڈین آرمی کو انڈین غاصب قوتوں کو جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کے پہاڑ دھا رہی ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی جو ایک ازادی کی انڈیجنس مومنٹ ہے اندرونی ان کی وہاں پہ ایک مہم چلی ہے جو بھارت سے ازادی چاہتی ہے اس کی سرکوبی کے لیے جو مظالم وہاں پہ ڈھا رہے ہیں نیتے مظلوم کشمیریوں کی اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے ہم اس کی بھرپور مضامت کرنے کے لیے آج پاکستان کے دارالخلافے میں کٹھے ہوئے ہیں اور یہ آواز جو پاکستان کے دارالخلافے سے آ رہی ہے یہ پاکستان کے ہر شہر سے وزیر اطلاعات پرویز رشید تاریخ فضل چوہدری ڈاکٹر عاصف کروانی اس وقت اسلام آباد میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے ہیں یوم سیاہ کے موقع پر یہ تھی وقت آزتری موسیقی